گوڑ مارننگ دوستو تھنڈ بڑھ گئی ہے اور دھن صبح صبح کافی ہوتی ہے بے شک دن میں تو سورج رہتا ہے جیٹی کا شانہ ہند کے ساتھ جائن اپ کمپلیٹ نہیں ہوا اور اس رنگ میں دو گھوڑوں کے ہونے کا کارن یہ بھی ہے کہ یہ گھوڑا اگریسیو ہے اور یہ گھوڑا جیٹی کے اوپر بھاری بڑھتا ہے اور اگر جیٹی اکیلے ہوں تو جیٹی کو ڈراتا بھی ہے اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے جیٹی ایک ہارڈ ورکر ہے مگر کئی بار یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر توڑنے کے سمیں جو سومہ ہتھوڑا ہے وہ نہیں مارتے اور بیچ میں ہی کام کو چھوڑ دیتے ہیں یہ باتیں میں آن ویڈیو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنی کمیاں بھی آدمی کو پتا ہونا چاہیے اور یہی کارن ہے کہ یہ گھوڑے کے ساتھ جیٹی کا ابھی تک جوائن اپ نہیں ہوا اور here comes the dayb sahib کچھ لوگوں نے وافل آئی ہے کہ دیو یہاں سے چلا گیا ہے جو کہ غلط ہے خیر لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتی رہتے ہیں وہ ہمارا کنسر نہیں ہے مگر دیویز ہے اس بڑے رنگ میں چار گھوڑیاں ہیں یہ چاروں ہی ینگ میہرز ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کرشما جو اس سمیں دیو سے پریگنٹ ہے کرشما اس سائیڈ بائی افتار اور ہائٹ ہے سکسٹی سیون انچز اور یہ فرس ٹائم میٹ ہوئی ہے اس کے ساتھ جو گھوڑی آپ دیکھ رہے ہو اچھے رہی یہ میہر ہے یہ شنی گھوڑے کی سگی بہن ہے اور اس کو ہم لوگ مارچ میں میٹ کر آئیں گے جیٹی اس کو ابھی ٹرین کر رہے ہیں کرشما شروع سے بڑی فرینڈلی ہے سب لوگوں کے ساتھ مگر اس کے چلنے کا باگنے کا انداز بہت جبردست ہے بڑی ہونے کی وجہ سے اس گروپ میں گھوڑیاں ایک دوسرے سے تھوڑی بچ کے رہتی ہیں کیونکہ کرشما اور مہر کی دوستی ہے اور مس لکی کی اور بادل کی دوستی ہے بادل کے ابھی دس مہینے کمپلیٹ ہو جائیں گے اور ساڑھے دس مہینے کے بعد گھوڑی کبھی بھی بچہ دے دیتی ہے بادل پرگننٹ ہے شانہ ہند سے شانہ ہند کا یہ پہلا ریزلٹ ہمارے پاس آئے گا اس کے پاس دو گھوڑیاں پپو ارمہ جی کی پرگننٹ ہے جو یہاں سے پرگننٹ ہو کے گئی اور وہاں جا کے انہوں نے بچے دینے ہیں گروپ با جی گھوڑوں میں بہت بڑے لیول پہ رہتی ہے اسی لیے یہ چاروں ایک دیشہ میں کم بھاگتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لگنے کا یا اپنی ناراضگی ہمیشہ جتاتی رہتی ہے مس لکی کی عمر بھی دو سال کی ہونے والی ہے اور اس کی تھوڑی تھوڑی انہینڈ ٹریننگ ہم لوگوں نے شروع کی ہے مگر اس کی رائڈنگ ہم ڈھائی سال پہ جا کے کریں گے یا مارچ میں شروع کر دیں گے تھوڑی تھوڑی ٹریننگ دینا اس کو اور جیسے یہ دو دانت یا چار دانت ہوگی وہ موقع بتائے گا کہ اس کی ہیلتھ کیسی ہے اس کو ہم دیو کے ساتھ میٹ بھی کریں گے مس لک کی پوری کالی ہے اور اس کے ایک ٹکہ ہے صرف فیس کے اوپر اور یہ چیمپئن دلراج گھوڑے کی بچی ہے دلراج کی اونر ہے سکویر چسر جی اس بچہری کو ہم لوگوں نے چھے مہینے کی عمر میں کھریدا تھا اب جا کے یہ دو سال کی ہونے والی ہے جیٹی ڈیلیر کے ساتھ کافی اچھا پر فارم کر رہے ہیں اور دو تین دن میں ایک بار گھوڑے کو ٹریننگ سیشن دوبارہ دے دیتے ہیں اور انہی سیشنز کی وجہ سے اس نے رائیڈ میں کافی اچھا پر فارم کیا جیسے جیسے سردی آئے گی اس کے ڈیپلز تھوڑے کم ہو جائیں گے کیونکہ باڈی پہ ہیئر کوٹ زیادہ بڑھ جائے گا فیلحال تو اس سال ہمیں کسی بھی گھوڑے کو کلپنگ کرانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے کیونکہ ہم نے تھنڈ کا دھیان رکھا مگر کئی بار تو گھوڑوں کے اوپر اچانک دو دو انچ کے بال آ جاتے ہیں تو کلپنگ کے بینہ آپ کے پاس کوئی بھی گجارہ نہیں بچتا مگر اگر کمروں کو ہم گرم رکھنے کی کوشش کریں ٹیمپریچر کنٹرول کر لیں تو کافی حد تک بالوں کی گروہت کو آپ کم کر سکتے ہو اور کئی گھوڑے فیزیکل ہی کمجور ہوتے ہیں تو ان کے بھی بالوں کی گروہت زیادہ ہوتی ہے کام کرتے ہوئے گھوڑے کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ فری بھاگنے والے گھوڑوں کو لگتا ہوگا کہ یہ بچارہ کہاں فس گیا ہے اور ہو سکتا ہے وہ اپنی لینگویج میں ان کو چڑھاتے بھی ہوں کہ با بیٹا تم بہت فسے ہو آج دس طرح سے فری گھومنے والے بچے سکول جانے والے بچوں کو دیکھ کے کہتے ہوں گے دیلیر کی جو باڑی شیپ ہے وہ پہلے سے بیٹر ہوئی ہے اب اس نے وجن لینا شروع کر دیا ہے ہر روج رائٹ کرنا تو مشکل کام ہوتا ہے پھر بھی آدمی کو اپنے سکلز نکھارنے کے لیے ہمیشہ خود بھی پریکٹس میں رہنا چاہیے اور آپ کے پریکٹس میں رہنے سے گھوڑا بھی اچھا پرفارم کرے گا دوسرے گھوڑے کیوریس ہے دیلیر کو لے کے اور یہ ہے آلمگیر کی بچے ری اور یہ جو کالی گھوڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ باکر پارسپور ساری پارس باکرپور کی ڈاٹر ہے اس بچے ری کی عمر قریب ہے اس سمیں اکیس بائیس دن اور اس گھوڑی کو دوبارہ میٹ کیا گیا ہے دیو صاحب سے جب یہ گھوڑییں کوتتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بچوں کو چھوٹ لگا دیں گی کیونکہ یہ ایک چھوٹا راؤن پین ہے مگر ان کو بھی اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے تو یہ وہ موقع نہیں آنے دیتی کہ چھوٹ لگائیں جب بھی کوئی مہمان آتے ہیں تو بچوں کو وہ ضرور دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر بچوں کو آپ پکڑ کے لاتے ہو تو ان کو دیکھنا ایزی رہتا ہے سو ہمارے جو فام کی جان ہے جو ہمارے ساتھی ہیں اس فام پہ کام کرنے والے ان کا اچھا ہونا بہت ہی ضروری ہے اگر وہ گھوڑوں سے پیار نہیں کریں گے اور اپنی جوب کو صرف جوب سمجھ کے کریں گے تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا سو ان کو بھی گھوڑوں سے پیار ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ گھوڑوں کو اچھے سے سنبھال سکے بیرو جگی خوشی دیکھ کے آپ کو انداجہ ہوگا کہ وہ اس بچیری کو ہینڈل کرتے ہوئے کتنے سمودھ ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں ناکہ بچے کو پریشان کرنے اور ہیئر کمز ڈا چیمپیون آف چیمپیونز دیو صاحب بے شک ہم دیو کو رائیڈ نہیں کرتے اگر اس کو گھمانا اس کو باہر فام سے بھی گھما کے لے کے آنا اور پیڑک میں اس کو اچھا سمجھ لینا وہ ہم کبھی بھی نہیں بھولتے فام کی ایک روٹین سیٹ ہے صبح شام دونوں ٹائم سب گھوڑوں کو کھلا چھوڑا جاتا ہے اگر وہ لیٹنا چاہے تو لیٹ جاتے ہیں اگر وہ بھاگنا چاہے ہیں بھاگ لیتے ہیں زیادہ تر گھوڑوں کو کوئی بھی کام نہیں دیا جاتا کیونکہ وہ اپنی مرجی سے ہی بھاگتے ہیں اگر ان میں سے کوئی سپورٹس کا گھوڑا نہیں ہے دیو ہمیشہ انرجی سے بھرپور رہتا ہے ویسے تو زیادہ تر لوگ دیو کے بارے میں جانتے ہیں پھر بھی میں بتا دوں کہ دیو کے سائر پربات ہیں موسیقی موسیقی موسیقی